یہ جو حجرت کا معاملہ ہے حجرت یہ جو پلاننگ ہے اور اتنی کامیاب پلاننگ تاریخ انسانیت میں نہایت تاجب خیز پلاننگ تھی ایسی پلاننگ کہ کسی نے بھی اپنی ذمہ داری سے تین دن کے معاملات میں یا تقریباً وہاں کوبہ پہنچنے تک دس دن کے معاملات میں ذرہ برابر بھی کسی سے کوئی غلطی کسی کی طرح کوئی چوک نہیں ہوئی سات افراد اس حجرت کے رکن تھے سات افراد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اصل کردار کی حصیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے تعلق سے مکہ کے مشرقین نے کیا پلان کی تھی قرآن نے اس کا ذکر کیا وَإِذِ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُ لِيُسْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کیا جائے اور سب کے سب یکبار کی اس پر حملہ کریں یہاں تک کہ کوئی بھی پھر بنو حاشم کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا انتقام لینے کی جرات اور رحمت نہیں کریں گے تو فیدیہ کی بات آئے گی ہم ان کو فیدیہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری پلاننگ ذکر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس چیز کا ذکر گیا حجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریخی میں آپ نے علی المرتضی کو بولایا اور علی المرتضی سے فرمایا علی یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں تم امانتیں جن لوگوں کی ہیں ان کو حوالے کر دینا اور تم بھی واپس پھر مدینے چلے آنا یہاں پر ایک کردار ہم کو نظر آتا ہے ایک ایمان والے کا کردار دشمن تھے دشمن تھے نبی کی جان کے دشمن تھے آپ کے مشن کے دشمن تھے آپ کی بنیادوں کے دشمن تھے لیکن دیانت امانت صداقت راستبازی اور ساری اچھائی جو اخلاقی بلندی کی ساری اچھائی ہیں اس چیز کے مطارف تھے اور امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جن کی امانتیں ہیں وہ آپ کے خون کے در پہ ہیں آپ کے جان کے در پہ خون کے پیاسے ہیں لیکن آپ جاتے ہوئے بھی دشمن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ان کی امانتیں واپس کرنے کے لئے مقرر کیا اور فرمایا کہ علی تم فکر نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سورہ یاسین کی ابتدائی آیات اور بعض روایات میں محرقین نے ذکر کیا یہ تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل گئے جب گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے بعد مشرقین کے سروں پر جو بارہ قبیلے کے بارہ لوگ موجود تو ان کے سروں پر ریت ڈالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں ابو بکر صدیق ہیں دو اوٹ نے ابو بکر صدیق نے رکھی تو ان سے تیزی کے ساتھ نکل گئے اور سب کو پتا تھا کہ مسلمان مدینہ کو حجرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین تھا کہ جب ان کو پتا چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تو وہ بھی مدینہ کے راستوں کا چکر لگائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ان عام راستوں سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کا رخ کیا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ حجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے نکلے راستے میں جو غار تھا غار سور غار سور پہاڑ کی بلندی پر یہ وہ عظیم غار ہے کہ جس سفر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا طبقہ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب دیکھا کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلنے لگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بٹھا لیا اب سواری بن گئے اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھنے لگے اللہ اکبر کیا محبت تھی ایسی کیفیت ایک تو چڑھاؤ ہے اور اس میں بھی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک اور بھی عقیدے کا پوشٹ مارٹم ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وزنی تھے یہ نبوت والا وزن سب سے بھاری تھا بحیثیت نبی آپ کی جو بات ہے ساری انسانیت پر بھاری ہے لیکن آپ کا جسم کوئی اتنا زیادہ وزنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اٹھا نہیں سکا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شیب عبی تعلیم میں اٹھا کر کچھ دور لے کر گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے چڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھی کے ساتھ ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار پر پہنچے آپ کو رکا دیا اندر ابوبکر صدیق گئے ساف کیا سارے سراخ بند کیے اور بند کر کے ایک باقی رہ گیا تو اپنا انگوٹہ رکھ دیا آپ نے سنا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر محبت کا عظیم مرتبہ اللہ نے اتا کیا تھا کسی نے کہا تھا پروانے کو چراغ پروانے کو چراغ بلبل کو بھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ بلبل کو بھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس کیسی والحانہ محبت اللہ نے دی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی موسی جانور نے ڈس لیا لیکن پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو آپ کے آرام میں خلل نہ ہو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا پر گوارہ رہے کیا یہاں تک کہ آپ کے آنسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی دیکھا آپ نے لعب دہن لگایا وہ زخم وہ تکلیف جاتی رہی تین دن تک یہاں پر رہے تین دن کی پلاننگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سات افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ہے اصل کردار دوسرا کردار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ غار کے ساتھی ہیں اس سفر کے ساتھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحے ساتھ دینے والے راستے میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر یہ کیا ماجرہ ہے کہ اللہ کے نبی جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دائیں سے حملہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے میں دائیں ہو جاتا ہوں بائیں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو بائیں آگے پیچھے اس طرح کی کیفیت تیسرا کردار تھا علی رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ کس قدر ہمت کس قدر جواں مردی علی مرتضی رضی اللہ عنہ انجام کتنا خطرناک تھا کہ دشمن کیسی کہ دشمن کے ٹارگٹ میں لیکن عقید ایمان اتنا مضبوط کہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مشن کو کامیہ بنانا ہے پھوٹ نہیں پائے دشمن نے کتنا ہی ڈاٹا ڈھپ گیا لیکن اپنی مضبوط ارادے کو ہٹ سے ہٹے نہیں چوتھا کردار تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسمہ کا اسمہ رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ کھانا بنانا کھانا بنا کر عبداللہ جو ابو بکر کے بیٹے ان کو عطا کرنا جب پہلی مرتبہ جب سفر حجرت میں روانہ ہونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان باندھنے کے لئے جلد بازی میں کوئی چیز نظر نہیں آئی باز روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کمر بند اپنی جو کمر کا بیلٹ ہوتا ہے کمر بند ہوتا ہے اس کو دو تکڑی کیا اور آدھے سے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو توشے کی تھیلی کو باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لئے روانہ کیا جب ابو جہل آیا امام ابن سعید نہیں واقعا ذکر کیا ہے کہ ابو جہل آیا اور ابو جہل نے بلے تر شروع انداز میں اس نازک صرف سے پوچھا کہ محمد اور تیرے باپ کہاں ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں مجھے پتہ نہیں اتنی زور سے اس نے تماشہ مارا کہ اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کان کی بالی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی لیکن ایمان استقامت کی پہاڑ مرد تو مرد عورتوں کے اندر بھی استقامت کا وظیم جذبہ تھا کہ دنیا کے وقت کے سپر پاورت بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ٹکر آ رہا ہے کیوں ان کے اندر عقیدہ بنیاد تھا ایمان مضبوط تھا پانچ ماں کردار تھا عبداللہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے ان کا کام کہتا مکہ کے لوگوں کی خبر رات کی تاریخی میں کھانا جب لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں کی جو بھی خبریں پہنچائیں دیکھیں پلاننگ کے ساتھ کام ہوتا ہے وہ کام بڑا پائیدار ہوتا ہے بڑا ہمیشہ پائیدار رہتا ہے چھٹویں کردار تھا آمیر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا جو ابو بکر صدیق کے غلام آپ بکریوں کی چروانے والے جب شام کا معاملہ ہوتا تو جو دودھ والی بکریہ ہوتی اس غار کے قریب روک لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ ساری خبریں لے کر آتے تو جب عبداللہ واپس آتے تو ان کے قاؤں پاؤں کے قدموں کے نشانوں کو مٹانے کے لیے رات کی تاریخی میں بگریوں کو واپس لاتے تاکہ نشان دکھ باقی نہ رہے آخری کردار تھا عبداللہ ابن عریقت کا کہ جو رہبر و رہنما تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ بتانے والا تھا لیکن کافر تھا اس سے ہی محدثید نے علماء نہیں استدلال کیا کہ کافر سے اگر وہ تو بسا عوقات اس سے کام لیا جا سکتا ہے